مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں میں یہاں پر پشاور کے محمد ایجنسی کے پنڈی کے سیالکورٹ کے لوگ زیادہ تر تو کیپی کے لگ رہا ہے یہاں پہ اور ما شاء اللہ سیالکورٹ سے بھی ہیں پنڈی سے بھی ہیں لاہور سے بھی ہیں تو انہیں دیکھ کے مجھے اپنے جو میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے چلنا بہت آسان ہے پیسہ کمانا بہت مشکل ہے کدھر سے آپ لوگ کہاں پہنچیں ہم یہاں ٹوکیوں سے دھائی تین گھنٹے کا سفر کر کے پہنچیں میرا خیال تو پاکستان کدھر ہے دس گھنٹے کی فلائٹ ہے دس گھنٹے جہاز میں آپ کو پاکستان سے یہاں پہنچنے میں لگتے ہیں آدھی دنیا کا سفر آپ نے کر لیا ہوتا ہے اس کے آگے پھر سمندر ہی سمندر ہے بخالف سمندر میں امریکہ شروع ہو جاتا ہے مغربی یعنی الٹے جب آپ چلیں گے تو بھوم کر امریکہ پہنچ جائیں گے آپ اتنی دور آپ سب نے سفر کیا یہاں پشتو والے بھی پنجابی سپیکنگ بھی اتنی دور آپ نے سفر کیا کمانے کے لیے ایسا ہی ہے نا ایسا تو نہیں ہے یہاں کسی کو لب ہو گیا تھا کوئی عشق معاشقہ ہو گیا ہے اس چکر میں یہاں آیا ہے بعد میں تو ہوا ہوگا آپ لاہور کے ہیں سکر کے ہیں یہاں سکر کے لوگ بھی ہیں سنگ کے لوگ بھی بعد میں تو خیر سب جگہ ہی ہو جاتا ہے لیکن کتنی آپ لوگوں نے سٹرگل کی کتنی محنت کی اپنے ملک کو چھوڑنا اتنا لبا سفر کر کے اپنے ریلیٹیو سے دور آکے رہنا یہ آسان کام نہیں ہے میں تو سفر میں مجھے انتاظہ ہونا ہے جب آدمی نکلتا ہے تو بس گھر یاد آتا ہے کہ بھاگو لیکن اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیا ہے پیٹ یہ پیٹ نہ ہوتا نا تو یہ دنیا آباد نہ ہوتی فرشتوں نے اب تک کوئی سوئی بھی اجاد نہیں کیے اس لیے کہ فرشتوں کے پاس پیٹ اچھا میرے بیان کا اصول تو پتا ہوگا آدھا جملہ میں چھوڑ دیتا ہوں آدھا آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ باتچیت میں شریک ہیں اچھا یہاں ہم آئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے ادھر برف دیکھنے کے لیے برف میں بڑی عجیب جیب چیزیں بنائیں گے لوگوں نے یہ تو مجھے انہوں نے آکے کا بیان بھی کرنا ہے تو یعنی وہ برف دکھانا وہ رشوت ہے اصل میں اس کے بہانے مجھے چلو اچھی بات ہے میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ ایسے علاقے میں اللہ مجھ سے اللہ رسول کی بات کہلوا رہا ہے جہاں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسے جنگل میں جا کے بھی اللہ تعالی مجھے دین کی دعوت کو پھیلانے کا موقع دیں گے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اسلام کی دعوت تو پوری دنیا میں ہے پوری دنیا آج یہ بتا رہے تھے عیسائی مچنگری آتی ہیں بڑی محنت کرتی ہیں بھئی محنت تو کرتی ہیں لیکن لالش دیتی ہیں اسلام کی دعوت میں کوئی لالش نہیں ہے دیکھیں یہاں ایک خاتون بلکہ نماز کا حکم ان پہ متوجہ ہو گیا بھئی اب سردی میں وضوح کرو اور نماز پڑھو تو اسلام میں دنیاوی لحاظ سے اٹریکشن ظاہری طور پر نہیں ہے کوئی لالش کی بیس پہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا لیکن دیگر مذاہب میں بہت اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں پوری دنیا میں اپنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں وہ لوگ تو کیسے اسلام کا ختم ہونا ممکن ہے یہ ناممکن ہے اور میں نے دنیا میں جتنی ٹریولنگ کی ہے کافی سارے ملک میں دیکھ چکا ہوں ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو ناومید ہوتے ہیں کہ شاید اسلام زمین میں دھس رائے لیکن جب دنیا میں سفر کرتے ہیں تو وہ صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ اگلی صدی کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں انشاءاللہ اگلی صدی اسلام ہی ہے یہ دنیا نے ہر نظام کو چیک کر لیا ہے ہر نظام کو چکے دیکھ لیا ہے اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے کمانے کے لیے اور الحمدللہ کما بھی رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو میں نے دیکھا اچھا بزنس کر رہے ہیں جوب میں اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں یہاں کھا بھی رہے ہیں اور اپنے اپنی فیملیز کو کھلا بھی رہے ہیں ملک میں پیسہ بھی بھیج رہے ہیں یہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں ایک ہی کام خاندانی کر رہے ہیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا ایک ہی کام مجھے جب بھی میں یہ کہتا ہوں نا ایک ہی کام خاندانی کر رہے ہیں مجھے چٹکلہ یاد آتا ہے وہ سنائے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا کچھ دن پہلے ہمارے جاننے والے نے دوسری شادی کر لی بیوہ سے یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ہی کام اپنے ہاتھا نہیں کیا وہ دوسری شادی کی انہوں نے تو پہلی بیوی نے ہنگامہ کیا کچھ دنوں کے بعد پہلی بیوی ہو گئی راضی اس نے کمپرومائز کر لیا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں مسئلہ تو پہلی وائف کا ہوتا ہے پہلی وائف کا مسئلہ ہوتا ہے وہ راضی ہو گئی کوئی اس وائف کے دور کے کوئی ریلیٹیو قریب کے بھی نہیں دور کے کوئی ریلیٹیو آئے اور اس سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ کیوں کی اس نے بیوہ سے کی اس کے بچے بھی رکھ لیے اب دور کے ریلیٹیو آئے اور اس سے مسلسل جھگڑا کر رہے ہیں اور یہ بندہ مجھے اپنی کہانی سنا رہا ہے مفتی صاحب وہ بار بار مجھے ٹورچر کرتے انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی میری بیوی بھی راضی تھی دونوں بیویاں راضی ہو گئیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے مفتی صاحب ایک دن غصے سے میں نے ایک تھپڑ مار دیا ان کو اور قطن میری تھپڑ مارنے کی نیت نہیں تھی میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں اس سلسل میں آیا تھا میرے پاس کہ مجھ سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی ایک گھنٹہ اس بندے نے اپنی کہانی سنائی ہوگی آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ اور میں بہت شرمندہ ہوں میں نے کہا یار آپ نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا تھا تھا تھپڑ والا اس پورے گھنٹے میں باقی تو سارا ایران توران تھا ادھر ادھر کی فضول قصے سنا رہے ہو مجھے آپ بیٹھ کے یہ کر لیا وہ کر لیا میں نے یوں کہا انہیں یہ سب فضول باتیں ایک ڈھنگ کا کام کیا ایک تھپڑ والا اور اس میں آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے اور جو آدھے گھنٹے سے فضول باتیں کر رہے ہو جس پہ شرمندگی ہونی چاہیے اس پہ شرمندگی ہونی رہی آپ کو تو کہہ رہے ہیں کیا مطلب میں نے کہا بہترین کام کیا آپ نے وہ کال لگتا ہے جب آپ کی بیوی راضی ہے اس کے باپ راضی ہے اس کی ماں راضی ہے تو وہ چاچے کے مامو کا پھوپے کا فلانا کا ڈمکانا کون ہوتا ہے آپ کو آ کے ٹورچر کرنے والا تو جب بھی میں یہ کہتا ہوں انہیں ایک ہی کام خاندانی کیا ہے تو مجھے یہ والا واقعہ یاد آتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایسے پاکستانی کہتا ہوں آپ لوگوں نے یہ کام جو کیا ہے نا بہت خاندانی کیا ہے کہ یہاں آکے آپ پیسہ کما رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی فیملی کو بھی سپورٹ کرنے ہیں یہ کام آپ نے زندگی میں خاندانی کیا ہے اس پہ توبہ استعفار نہیں کیجئے گا بعض دفعہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے توبہ کر کے وہ نیکی ضائع کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے ایک ہی تو تُو نے ڈنگ کا کام کیا تھا اس پہ بھی تُو نے ندھا مت ہو رہی ہے لیکن دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھو اسلام ترقی سے نہیں روکتا اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت دنیا ترقی کے لفظ سے بھی واقف نہیں تھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ گورے اعتراف کرتے ہیں گوروں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب تک دنیا میں مسلمان نہیں تھے اسلام نہیں آیا لوگ عقل استعمال کرتے ہی نہیں تھے سائنسی ترقی کیا ہوتی کیونکہ ان کے جو مذہبی اسکولرز تھے نا انہوں نے لوگوں کو پلو بنایا ہوا تھا اگر وہ لوگوں کو عقل استعمال کرنے دیتے تو لوگ ترقی کر دیتے اور مذہب کو چھوڑ دیتے کیونکہ ان کے مذہب تھے باطل عیسائیت منسوخ ہو چکی تھی تعلیمات ختم ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب آپ بتائیں جو عقل استعمال کرتا ہے وہ بھد پرستی کی طرف آئے گا کبھی وہ کہے گا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا میں کیوں جھوڑوں اس کے سامنے تعلیم روکتی ہے نا انسان کو ان چیزوں سے اس لیے جو مذہبی اجارہ داری تھی نا مذہبی رہنماؤں کی اجارہ داری اس نے لوگوں کی عقل کو کیپچر کیا ہوا تھا میری آواز صاف پہنچ رہی آپ سب تک عقل کو کنٹرول کیا ہوا تھا وہ ان کو ایڈوکیشن اور تعلیم کی طرف نئی آنے دیتے تھے یہ سلسلہ صدیوں چلائے اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے نعرہ ہی کیا لگایا اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے بے وقوفوں کے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کو استعمال کرو بھائی یہ خدا نہیں ہے یہ معبود نہیں ہے بلکہ یہ کائنات تمہاری غلام ہے تو اسلام نے آکے لوگوں کو سوچنے کام پر اُبھارا کہ غور کرو سوچو یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں میں میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں گورے جو متعصف گورے نہیں ہیں انگریز موررخین انہوں نے لکھا کہ اس مزاج کی وجہ سے اسلام جب دنیا میں غالب ہوا ہے تو لوگوں نے علوم حاصل کرنا شروع کیے اور اس مذہبی اجارہ داری جو مذہبی لوگوں کی اجارہ داری تھی اس سے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوئے اور چار پانچ سو سال اس زمین پر ایسے گزرے ہیں کہ چار پانچ سو سال تک مسلم سائنسدان کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ملتا ہمیں ہر فیلم ہے مسلم سائنٹسٹ ہر فیلم ہے مسلم سائنسدان ہر جگہ مسلم سائنٹسٹ اور جو ہم ماضی کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اندھیروں میں بالکل سائنسی ترقی تو اب ہوئی ہے ایسا نہیں ہے یہ ترقی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی اب وہ روج پہ پہنچی ہے میں جب سفر پہ میرا جاپان کا سفر ایک ہفتہ پہلے تھا ارشاد بھائی کو بتا ہے ڈیلے ہوا میری دار میں تکلیف تھی ہوئی آڑی ترشی دار بہت پرانی نکلے گی تھی تو وہ دس سال تک وہ چائنیز ڈاکٹر نے علاج کیا تھا دس سال کے بعد اس میں پین دوبارہ شروع ہو تو روٹ کنال ہوتی ہے نا میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا روٹ کنال ہوگی وہ روٹ کنال میں آپ کو بتا ہے ایک ہفتے کی ٹینشن ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا بڑے ایکسپرٹ ماہی ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب پرانے زمانے میں کسی کی آڑی ترشی داڑا نکل جاتی تھی تو وہ بچارہ کیا کرتا ہوگا اس زمانے میں ہے بھئی ابھی تو ڈینٹس ہمیں لٹا دے گا اور اس کے پاس اتنے انسٹیومنٹ ہیں اتنے آلات ہیں ایک بہوشی کا انجیکشن لگائے گا پھر داڑ پلاس سے نکالے گا پھر نئی جڑے ڈال دے گا اس میں سارا ایک بچہ خاصا پیچیدہ سسٹم ہے ورنہ داڑ کا درد کس قدر مصیبت دے دیتا ہے انسان کو تو میں نے کہا یہ تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا ہوگا نا تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ کیا ہتوڑے سے دانت توڑ کے نکالتے تھے کیا کرتے تھے علاج کیا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی خندانی بات کی انہوں نے کہا کہ جو فیرون کی فیرونیوں کی جو لاشیں پڑی بھی ہیں نا ہنود شدہ لاشیں ممیز جس کو کہا جاتا ہے ان کی جو داڑوں پر جب تجربہ کیا گیا یعنی ان کو دیکھا گیا تحقیق کی گئی تو ان میں بہت سوکے روٹ کنال ہوئے ہوئے ہیں اور سونے کی تاروں سے ہوئے ہوئے ہیں اور بہت باریک باریک سونے کی تاروں سے ان کے دانت جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو روٹ کنال کا فن ہے نا روٹ کنال داتوں میں داڑوں میں روٹ کنال کرنا یہ چار ہزار سال تک تو اس کا ثبوت ملتا ہے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یہ کام تو اس سے پتا چلا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم ان کو جملہیں مکمل نہیں کر رہے آپ جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں پھر ان ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کہ ہوا یہ کہ بہت سی چیزیں پہلے سے تھی گورے نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہے وہ سمجھ رہے ہیں وہ کتابوں میں پہلے سے تھی ساری چیزیں نہیں کریں گورہ اتنا بھی دو نمبر نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پہ بہت دو نمبری بھی ہوئی ہے کام کسی اور کا تھا کیش کسی اور نے کرایا یہ دو نمبری ہیں تو ہر دور میں ہر قوم میں ہوتی نہیں ہے بہت سی چیزیں پہلے سے تھی وہ کیش کسی اور نے کرا لی تو خیر تو اسلام جب دنیا میں آیا تو سائنسی ترقی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے آج دنیا میں ہر فیلڈ میں سائنسدان موجود ہیں اور ہر قوم کے موجود ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں ٹاپ ٹینڈ سائنسدان سائنسدان جو ہے ان میں مسلم سائنسدانوں کا نام بھی آتا ہے انڈین کب وہ تو بہت زیادہ آتا ہے جیپنیز کب بہت زیادہ آتا ہے فرانسیسی پہ ہر قوم کے ہیں لیکن آپ کو بتایا پانچ چار پانچ سو سال ایسے گزریں کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنسدان کا نام آئے گا تو وہ کون ہوگا مسلم یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آپ کو ترقی سے بلکل بھی نہیں روکتا آپ کو بتا رہا ہوں